السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فار ایکس موبائل ٹریڈنگ کورس پارٹ فور ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں پانچ سات چیزیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اگر یہ چیزیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آگئے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ سمجھ میں نہ ہی تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے اگر آپ فرس ٹائم ہمارے کورس دیکھ رہے ہیں تو تنی فار ایکس ڈاٹ کام میں جائیں ہماری ویب سائٹ ہے فار ایکس کورسز کے اوپر جائیں گے فار ایکس موبائل ٹریڈنگ کورس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری یہ تین پارٹ جو ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے بہت ہی مزے کا یہ کورس ہے اور اس کورس کے اندر ایک نیا بندہ بھی بہت آسانی سے پرافٹ میں یا پرافٹ کے علاوہ بیسک سیکھ سکتا ہے اگر اس بندے نے عمل کیا تو کامیاب بھی ہو جائے گا اور اگر عمل نہ کیا تو جو بند عمل نہیں کرتا تو آپ لوگ یا میں کسی بندے کو بولیں کہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا اور اگر وہ ڈالتا ہے تو وہی انجام ہوگا جو آپ لوگ بات سن کر عمل نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا فار ایکس دنیا کے اندر وہ ان کاروبار جتنے بھی ان میں سے شامل ہے جن کے اندر سب سے زیادہ لوگ نفع کماتے ہیں جو نفع دیتا ہے فار ایکس وہ واحد کاروبار ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دے کر ان سے انویسٹمنٹ سے میرے نقصان کروا دیتا ہے میں کل شام کو بھی لائیب بتا رہا تھا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ میں کل شام کو بھی ایک اسرام آباد کے انٹرنیشنل ہاسپیٹل ہے اس کا ایک سینئر ڈاکٹر ہے بلکہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ ابھی تو مینجمنٹ میں سے ہے میں کل گیا تو بڑے عرصے بعد ملقات ہوئی بہت اچھا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ہم لوگ کوئی کافی دیر بیٹھے رہے تو اس دقے کی اوپر بھی ہماری بزنس کی اوپر بات ہو رہی تھی ہاسپیٹل کی اوپر بات ہو رہی تھی تو کاروباری بند ہیں کاروباری باتوں پہ ہم لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی تھی ہم لوگوں کی ٹریڈنگ کے حوالے سے کہ ٹریڈنگ وہ کاروبار ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دیتا ہے اور نفع دینے کے بعد ڈبل انویسمنٹ سے میں نقصان کر جاتا ہے اور ایک ڈاکٹر بننا کئی گنہ زیادہ آسان ہے ایک ٹریڈر بننے سے یہ ایک آگ کا دریاہ ہے اور ایک ڈاکٹر سے کئی گنہ زیادہ پیسہ ہے فاریکس میں ایک کامیاب ڈاکٹر سے زیادہ ایک کامیاب ٹریڈر پاکستان میں میں پوری دنیا کی بات بتا رہا ہوں پیسہ کماتا ہے پاکستان کے اندر ایک ڈاکٹر کی کتنی سیلری ہوگی میکسیمم ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ہوگی اب پچاس لاکھ چالیس لاکھ تو نہیں ہے لیکن اب گر آپ آن لائن فیلڈ کے اندر آئیں گے تو آپ کی یہ ٹکٹاکر ایک ایک ماہ کا تیس چالیس پچاس پچاس لاکھ لوگ کمار رہے ہوتے ہیں اور ٹریڈنگ تو ٹکٹاک وغیرہ سے بہت آگے کی فیلڈ ہے آپ لوگ ایک چیز سمجھ لیں کہ فاریکس مائنڈ کا نام ہے آپ کا مائنڈ بننا ہوا ہے کوئی وے نہیں آپ کو نقصان کا لیٹ می چیک میں نے کلی اپنے دنی فاریکس گروپ کے اندر ایک پوست شیئر کی یہ دیکھیں کہ میں نے پوست لگائی ایوان ایوانڈ پروفیٹ آف ٹوئنٹی تھاؤزن پلس ڈالر ان دی سنگل ٹریڈ کان آئی میک ایٹ ایوری وان ایوری وان یہ میں نے منشن کیا ہے چالیس ہزار پوائنچ سو اٹھ سٹ ڈالر کا میرا کاؤنٹ ہے میں نے ایک ہی ٹریڈ لگائی نو ہزار سات سو اسی ڈالر مجھے پروفیٹ تھا ایک مہینہ نہیں ہوا اس ٹریڈ کو اور مجھے اس ٹریڈ کے اندر سے جو پروفیٹ چاہیے وہ پروفیٹ بیس ہزار پلس ڈالر چاہیے تو لیٹس سی کیا دیکھتے ہیں امام کیا بولتی ہے چیالی سو ستائیس سو بندوں کے پاس یہ پوست پہنچی ہے اب دیکھتے ہیں یہ کیا پہنچی ہے یہی ٹریڈنگ ہے میرا مقصد یہ نہیں اپنے تعریف کروانا نہیں بلکہ آپ لوگوں کو اریجنل ٹریڈنگ کیا یہی بتانا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں نے بھی ہمارا فیس بک کی اوپر جو گروپ ہے اس کو آپ لوگوں نے لازمی جائن کرنا ہے اور جائن کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس آمی رہیات بولتے ہیں ییس اختر ایمن ییس تریزوان لطیب ییس ٹریڈ لائک آباس انشاءاللہ ییس اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میرا ٹارگٹ چالیس کے ہوتا میں نے مزاکیں بولا لال جی اور لانتی برابر ہوتے ہیں تو لوگ سمجھ مزاکی باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ییس سر گیس کس کس پوائنٹ کی درمیان رہتی ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے اب سب سے چیز ایک جائی نہیں ہے اب دیکھیں کہ میں نے ایک اکاؤنٹ کے اندر کوئی چھڑھانی نہیں کی ماشاءاللہ ییس بڑھ تھوڑا انتظار کرنا پڑے انتظار کر لیں یہ کون سا مسئلہ ملکتان ماشاءاللہ پارٹی تو بنتی ہے باس اور اس کے راواز یہ جتنے بھی لوگ ہیں ییس ویلڈن سر انشاءاللہ میوی نکل جائے ٹریڈ لگی ہوئی ہے میوی میوی یا میوی اس کا کیا ہے ییس سر انشاءاللہ سپریڈ بہت زیادہ ایکسنس کا نیچرل گیس کے پیئر پہ مجھ سے مینج ہی نہیں ہوتا میں آپ کو یہ ٹریڈنگ بتا رہا ہوں یہ میں کومنٹس جو پڑھ رہا ہوں یہ میں آپ لوگوں کو مائنڈ بنا رہا ہوں تو میں نے اس کو بولا کس بے وقوف نے بولا ایکسنس پر ٹریڈ کرنے کا انشاءاللہ اچھا ادھر نے ایک اور بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے اب آپ لوگوں کو ایک بندہ بولتے ہیں میں فلان بلوکر کی اوپر ٹریڈ کریں یہ جو گیس ٹریڈنگ جس کے اوپر میری ٹریڈ تقریباً دس ہزار ڈالر پروفٹ میں تھی جب میں نے ٹریڈ لگائی تھی یہ پوسٹ لگی ہوئی ہے اس ٹائم کی اوپر مدب تیس لاکھ اٹھائیس اون اتیس لاکھ تیس لاکھ نفر اس کے اندر کوئی لوگوں نے جو پروفٹ کمائے تھا نا یہ ہماری گیس ٹریڈنگ سے ٹریڈ یہ تھی کوئی میرے کہ پچاس لاکھ ڈالر کمائے ہوگا پچاس لاکھ ڈالر کے بتا رہے ہیں یہ بیس چالی چالیس ہزار ڈالر نفر والے بہت سے ہیں اور اس ویڈیو کو ہمارے جو صرف یوٹیوب پہ اٹھانوے نینانوے ہزار لوگوں نے دیکھی اور فیس بک کے بتا شاید دس لاکھ بندوں نے فیس بک کا مجھے کنفرم نہیں پتا اب کچھ لوگوں کو کیڑا ہوتا ہے کہ آدھی میری سننی آدھی ایک اور کی سننی آدھی ایک اور کی سننی دو کشنیوں کے سوا چل جاتا ہے ایک سننس کے اندر سپریڈ بہت جاتا ہے بھئی تجھے کس نے بولا تھا ایک سوالوں نے غم کے عالم کے اندر ایک لفظ بول رہا ہوں ایک غیر محضبانہ لفظ بول رہا ہوں کہ ایک سننس والوں نے تجھے بہن کا رشتہ دیئے ہوئے تھا کیا جو ایک سننس کے اوپر کام کرتا ہے یہ جو تھرک ہوتا ہے نا یہ آن لائن فیلڈ کے اندر میں در سے اس وجہ سے بولتا ہوں اس کلیچہ ہے کہ یار اگر تھرک ہی جاڑنا ہے کہیں جا کر پانچ دس ہزار کسی کو کھانا کھلاو دو چار بار آدھا گھنٹا گھنٹا دو گھنٹے سپین کرو جب بے غیرتی ہی کرنی ہے تو اس طرح کی کرو نا یہ کونسا طریقہ ہے کہ ایک فرادین لڑکی آپ کو کال کرتی ہے اور آپ تھرک کے اندر اسے کمپنی کے اندر ہزار ڈالر ڈال دیتے ہیں تو خدا کے لئے یہ سوشل میڈیا کی اوپر یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ ایسے نہیں جی بس میں نے سٹریٹیجی ہے تو میں نے سب کی اوپر کام کرنا ہے اب میں اس بندے سے پوچھوں جی ایکس نیس کی اوپر چھے قسم کی اکاؤنٹس ہیں کیوں ہیں یہ بول کہ اللہ ما پھتتا نہیں تو ہمیشہ سسٹم پر ٹریڈ ہوتی ہے پرافٹ پر اکاؤنٹس پر ٹریڈ نہیں ہوتی سمجھا جائے گی جب آپ پرافٹ میں آ جائیں گے سوڑے بڑے ہو جائیں گے تو یہ نہیں کہ آپ نے سٹریٹیجی در سے فعلق کریں سٹریٹیجی ہو پیار ہو ٹریڈ سائز ہو بیلس ہو ٹریڈ کی ڈیوریشن ہو جتنا کچھ ہے وہ سارے کا سارا ہو اب ایک ایک ایکس نیس کی حوالے سے بات کر رہا تھا تو میرا بڑے اچھی ریلیشن ہے بہت پرانا ہوں ایکس نیس میں تو ایک بندہ جب گیس کے اندر پرافٹ میں ہے تو انہوں نے چار سو ستر ڈالر کر رہا ہے انہوں نے بڑے اس کے اوپر سوائب لگا تھی اوہ جی وہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو اب وہ تنیمی نہیں تا تنیمی ہوتا تو میں ان کے ماں بہن ایک آ دیتا تو اب جی وہ بس غلطی ہو گئی تھی اب ادھر غلطی کرو گی تو اس کی سزا بہت بڑی ہے تو میرے کنٹیکٹ اڈریس ابھی بھی آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر رابطہ کر کے اپنے بروکر اپنے ٹریننگ سٹریٹیجی پلائن کے اوپر آپ نے بات کرنا ہے اس کے پاس ایس بکایز ٹریننگ سٹریٹیجی پلائن کے ایس ایمی ٹوہنڈرڈ اے یہ سیمبل مووئنگ ایوریج ہے بارہل اس کے اوپر میں نے ہی بول رہا بائی دین پر آفید بھی اراؤن ڈریٹی ٹریننگ کئی ایس بندے کی ککڑ کی جو ٹرین پوہنڈ سٹریٹیجی کے اوپر یہ تقریبا ٹرین ٹریننگ کئی بنے گا سارے کس کیجئے گا اوپر والے کم ایک ایک کے میرا ہزار ڈالر ایس تری ٹی پی انشاءاللہ یہ بات ہے یہ ٹریڈنگ ہے یہ اثر ہیں والے کی میرے بہت کلوز بننے ہیں رشتے دار بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو ان کا کیا ہے کہ میں نے ساری ٹریڈرز کلوز کر کے یہ ٹریڈرز ہم لوگ اکٹھے لگائی تھی بلکہ میں نے ان کو بولتا ہے اب یہ گیارہ سو ستاہون ڈالر پروفٹ میں دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے ایک چیز یاد رکھیں اب دیکھیں چالیس ہزار پانچ سو اٹھ سٹ پہ ایک میرے ہونے بڑا دس ہزار اگر دو میرے کے بعد بھی پرافٹی بھی ہو جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے اگلے پانچ دن ہمیں ہو تو چالیس ہزار پانچ سو اٹھ سٹ ڈالر کے اکاؤنٹ کی اوپر بیس ہزار ڈالر یا بیس ہزار تین سو ڈالر تھوڑا پرافٹ ہے جی بڑا پرافٹ ہے تو ڈیلی کا کہ میں گھنٹے میں کتنا کم ہوں روزانہ کتنا کم ہوں ہفتے کا کتنا کم ہوں پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے لانگ ترم ایک چیز کسی آپ نے کسی کامیاب بندے کی سٹریٹیجی کو فالو کر کے کامیاب بندہ یہ نہیں کہ بس میں نے سوچا ہے کامیاب بندہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود پرافٹ میں اس کا دو تین سال کے انویسٹر پاس پڑا آپ کے پاس ہو تو آپ نے لے کر رکھ لینی ہے بس لانگ ترم کے لیے یہی ٹریڈنگ ہے آپ بولیں جی بس میں ٹریڈ لگاتا ہوں گھنٹے کے بعد کلوز کر دوں گا آدھے گھنٹے کے بعد کیوں بھئی یہ بزنس ہے یا یہ کوئی آپ کا لمحاف کرے کوئی بیکٹیریا کی پیدائش ہو رہی ہے تو یہی ٹریڈنگ ہے لانگ ترم کے لیے چیز کو رکھنا ایک دو گھنٹہ روزانہ ہماری ویڈیوز دیکھیں مائنڈ بن جائے گا کامیاب ہو جائیں گے بہت آسان ہے فار ایکس میں پرافٹ میں آنا یقین کریں میں آپ کو ایسے سے بندے فار ایکس کے اندر پرافٹ میں بتا دیتا ہوں ہمارے سٹوڈنس بھی ہیں ہمارے کلوز بھی ہیں جن کو ابھی بھی ایم ڈی فور یا ایم ڈی فائیو کے اندر اکاؤنٹ لاغ انڈ کرنا نیا تھا اور وہ لاکھوں کے حساب سے پرافٹ ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر ایک چیز ہے وہ چیز کو مانتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں عمل کرتے ہیں وہ زیادہ سیانے نہیں ہوتے اور یہاں جو زیادہ جتنا سیانہ ہوتا ہے وہ اتنا مار کھاتا ہے کسی بھی چیز کو لے کر منی مینجمنٹ کے حساب سے یہ آپ کا جو سٹریڈیج پروائیڈر ہوتا ہے نا وہی بتاتا ہے چھوڑ دینا مینے بعد دو مینے بعد تین مینے بعد چھے مینے بعد سال بعد پرافٹ ہے دو پراملہ یہ چالیس ہزار ڈالر کے اوپر بیس ہزار ڈالر پرافٹ بیس ہزار ڈالر میرا بنتا ہے یہ میرا اس بروکر کے اس سسٹم میں یہ اکاؤنٹس نہیں میں سسٹم میں میں لازٹ مد مدھلے میں 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 جنوری کی شروعات 24 کی میرا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ڈالر کے اکاؤنٹس تھی اور ان میں سے ایک اکاؤنٹ وہ تھا جس کا پرافٹ اس وقت کوئی سو دو سو ڈالر اوپر نیچے ہو سکتا ہے باون ہزار پلاس ڈالر تھا اور ایک اکاؤنٹ کوئی چوراسی سو پچاسی سو ڈالر کا املافان میں ڈالا تھا تو اس کا کل چھبی سو پرافٹ جل رہا تھا تو اب مجھے بتایا کہ بیس ہزار ڈالر پرافٹ آ جاتا ہے چھے مہینے کا آ جاتا ہے ہم دو مہینے کی بات نہیں کرتے یہ چوتھا سے پہلے اس سال کا تو بیس ہزار مطلب راؤنڈ آباود اک بیس ہزار ڈالر ساٹھ لاکھ روپے سار سے سوڑا گا میں لیکن نام ساٹھ لاکھ اس کا مطلب ہے کہ بارہ مہینے ہوتے ہیں پانچ لاکھ روپے مہینے کا دنیا کا کون سا کاروبار ہے جس کے اندر کمائیں گے اور میں نے ایک ٹریڈ لگا کر رکھ دیا ہے اور اس اکاؤنٹ کی اوپر میں رات کے رات کے پچھلے پہر میں نے سوچ کر ایک پورا پلان بنا کر سٹریٹیجی بنا کر نیند کو حرام کر کے میں نے سٹریٹیجی بنائی تھی اور مکسیمم اس کے اوپر جو میرا پورا پلان اور سٹریٹیجی کی ڈیوریشن ہے وہ اگر میں جھوٹ پی بولوں جھوٹ پی بولوں تو کچھ گھنٹے تھا کچھ گھنٹے کا مطلب دس گھنٹے نہیں بھی یا دو جار گھنٹے پانچ چلے دس گھنٹے کر لیتے دس گھنٹے پانچ بھی نہیں ہے لیکن چلیں ہم کچھ گھنٹے ہو لیتے ہیں اب ساٹھ لاکھ روپے آپ کے ڈاکٹر کی پوری ٹھائی لاکھ سیلری ہو بیچارہ آتا جاتا صبح سے لے کر شام تک اس کو کتنے پیسہ بنتا نہیں لیکن یہ لانگ ڈیرم کے لیے آپ اب دیکھیں کہ آپ نے اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے میرا اکاؤنٹ کوئی راؤنڈ اباؤٹ بات ہے اللہ آپ کا بلہ کرے کئی سال ہو گئے ہیں شاید دوزار بیس یا مجھ نہیں یاد کب آپ اکری بار واش ہو گئے تو اکثر لوگ آپ کو ملیں گے ن عمیم حکیم خطرہ جان نکھٹو کامچو بودو کہ نہیں جی نقصان ہونا بھائی نقصان دیکھیں دریان کے اندر کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے بروکر پیسے کھا سکتا ہے بٹ بزنس کے اندر نقصان نہیں ہوتا ہے سٹران گروپ میں چلے جائیں وان ڈو پرسن ہوتا ہے وان ڈو پرسن کا مطلب یہ ہے آپ کا بروکر پیسے کھا جائے وہ گروپس کے اندر اس کے چانس سے تقریب میں نہ ہونے کی کوئی لیکن وان پرسن پھر بھی رکھا جاتا ہے آپ کا بچہ آپ آپ کے اکاؤنٹ پر ٹھوک دیں آپ کا اکاؤنٹ حیک ہو کر آپ کے کسی اور کے پاس چلے جائے غلطی سے آپ کے ہاتھ سے ٹریڈ لگ جائے مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ اپنے لفظوں میں حادثات بولتے فاریکس میں اکاؤنٹ واش نہیں ہوا کرتا ٹریڈرز کا جہل کا واش ہوتا ہے تو یہی لانگ ٹرم ٹریڈ رکھنی ہے اور ایک مائن بنانا ہے روزانہ گھنڈے پر اور آخری چیز دیکھیں دنیا کے اندر سب سے پہلے آپ ٹریڈر بنیں گ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے آپ کا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ جو ہیں کہ وہ ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنتے جائیں گے اور پروفٹ بھی آتا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ لوگوں نے ایک چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ پہلے ڈاکٹر بنیں گے پھر پیسہ کمائیں گے پہلے ٹریڈر بنیں گے پھر پیسہ کمائیں گے اگسے لوگ بول دیں نہیں میں انائلیسز کر رہا ہوں چپل ہونی چاہیے اچھے والی اور ان کی چھترال ہو جانی چاہیے ان کی ریڑ کی ایڈی کے بھائی سیکھنا یہ ہوتا ہے آپ میری ویڈیوز دیکھیں آپ کسی اور کی ویڈیوز دیکھیں اس کے پاس بیٹھیں اس سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا ای مارکیٹ اوپر جا رہی ہے مارکیٹ نیچے جا رہی ہے یہ کون سا کام ہوتا ہے تو کسی ایکس پارٹ بندے کو فالو کر لیں تنی فارکس کو فالو کیا تو کسی اور کا ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہ آپ کا یہ مائنڈ ہے لانگ ٹرم رہنا مارکیٹ کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے فارکس میں نوب لوگوں کو کرونوں لاکھوں کماتے میں نے دیکھا ہے اور فارکس میں پی ایچ ڈی اور پڑے لے کے بندوں کو میں نے رولتے دیکھا ہے تو فارکس آپ کے مائنڈ کی او زور ہیں یا جو کچھ بھی آپ ہے اس کا فارکس فارکس جو ہے یہ آپ کی نا آپ کا پرائم منسٹر ہے یہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں پرائم منسٹر ہے تو میں اس کی اوپر ریت کر دوں یہ ایک بدماش بزنس ہے اور اس کا یہ تاریخ کی طرح ظالم بزنس ہے یہ سچ لکھتا ہے یہ سچ بولتا ہے اگر آپ کے اندر قابلیت ہے پرافٹ دے گا قابلیت نہیں ہے امریکہ کی صدر ٹرمپ ہی کیوں نہ بن جائے جو بیڈن نوبامہ کیوں نہ بن جائے تو یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی یہاں قابلیت چلتی ہے یہاں تعلیم نہیں چلتی یہاں مائنڈ چلتا ہے یہاں پڑھ لوگ پرافٹ میں چلے جاتے ہیں پڑھ لوگ لاسٹ میں چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ میرے کنٹیکٹر رہس ہیں کوئی بھی آپ کا سوال وغیرہ بنتا ہے شارٹ کٹ نہیں ہے لانگ ٹرم پرافٹ کے اندر ہے کوئی سوال بنتا ہے پوچھتے ہیں اپنے خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد موسیقی